بہت اہم انکشافات اور بہت بڑی خبر سامنے آنے جا رہی ہے ذل فکار آر صاحب ذرا بتا دیں کیونکہ بہت دیر سے کریوسٹی آپ نے کریئٹ کی ہوئی ہے ذرا بتائیں کیا ہونے والا آخر بڑی بڑے حوصلے کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے گی رمشاہ کہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے پورے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر ایک پوری حلچل مجھ سکتی ہے اور ایک پاکستان کی جو نمبر ون فیملی ہے جو ایلیڈ کلب میں سمجھ لیں کہ پہلے اور دوسرے نمبر کی جو فیملی ہے بہت بڑی پولیٹیکل فیملیز ہے اس کے اندر کتنا طفان برپا ہو سکتا ہے اس خبر کے نتیجے میں اور یہ خبر بڑی عجیب و غریب ہے اور آج میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر ہے میرا کہہ لے کہ آج کا ہمارا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کچھ حصے کا مطلب یہ کہہ پوری خبر نہیں دیں گے میرا خیال ہے کہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں یہی کافی ہوگی اور یہ چونکہ اتنی لمبی سٹوری ہے اور اتنی عجیب و غریب کہانی ہے اس کے سلمان آبا صاحب بڑے عجیب و غریب سیگمنٹ ہے مثلا پاکستان کے شاہی فیملی کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ بلکہ دماغ کہہ لیں تو زیادہ بناسب ہوگا اور ایک بڑی شخصیت جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے میں بڑا ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو سپاریاں کئی لوگوں کی سپاریاں دی ہوئی ہیں لیکن میں بڑا ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت جس نے ایک معصوم لڑکی کو ایک چکر دیا اور جس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلمان صاحب شادی کی گئی خفیہ جس کی وجہ سے ایک پاکستان کی جو بڑی فیملی ہے اس کے اندر حل چل مچی ہوئی ہے پاکستان میں خفیہ شادی کا رواج تھا کوئی بڑ نہیں کیا پاکستان میں کیا ہے لیکن یہ ایک بڑا عجیب و غریب کہانی ہے ایک بڑا عجیب قصہ ہے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس نے یہ شادی کی اور یہ ساری کہانی میں عرض نہیں کروں گا اس وقت لیکن اس میں وہ خاتون نے جب کہا کہ اس کا جو نکاح ہے اس کو اوپن کر دیں اور یہ میری کہانی صاحب نے آنی چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے ایک بڑی فیملی تھی عزت کا بڑا خیال تھا اور وہ خاتون بچاری روتی رہی بڑی پیٹتی رہی کہ میری عزت کا معاملہ ہے اور اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے اور اس کی آگے زندگی کا معاملہ ہے تو پھر کچھ لوگوں کو جس پولٹیکل شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں یعنی کہ وہ سپاری دیکھا ہے سپاری دیکھا ہے دل فکار صاحب وہ امہن نہیں کر رہے ہوا اس سارے معاملے کو اس خاتون کے پیچھے لگا دیا گیا اس کو ملیا مٹ کر دیں ورنہ ہماری سیاست ہمارے شاہی خاندان کی سیاست توا برباد نہ ہو جائے اور اس کے پیچھے لوگ لگا دیئے گئے آپ اس بڑی شخصی کا نام ہی بتاتے ہیں وہ خاتون ترکی باگ گئی اچھا ترکی وہاں پہ بیٹا پیدا ہوا لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں بیٹے کا نام اگر پوچھنا چاہیے لیکن بیٹے کا نام بیٹے کا نام بتا رہے ہیں بیٹے کا نام بھی بتا رہے ہیں اتنی ساری چیلیں بتائیئے تھو لیکن بیٹے کا نام آزان ہے اچھا آزان نام تو بہت اچھا ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا بچہ اور اس خاتون کی جو صرف ویڈیو اس کا اندر کا جو دکھ ہے جو اندر کی تکلیف ہے کس قدر اس خاتون کو تکلیف بنچائے گئی کس قدر پھلے کیا گیا اس سارے معاملے میں خاتون کا نام بھی بتا دینا تو سکھوڑا چیزیں آزان ہو جائیں تھا کہ پھر بات بلکل ہی کر کے قریب پہنچے گی چونکہ یہ اتنی تلقہ کے اس خبر ہے کہ اس میں پتہ ہی کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر اگلے میرا خیال ہے چند افتے اسی کے گیبی سارا کچھ گھومے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زلزلہ کئی بڑے بڑے محل ہیں وہاں پہ یہ زلزلہ بھی آ سکتا ہے تو ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے ایک ویڈیو آج ہم پلے کریں گے جس میں اس عورت کا جو اندر کا دکھ ہے جو تکلیف ہے اور جس کیفیت سے عید کے موقع پہ وہ خاتون گزری وہ میسج ایک ریکارڈ کیا ہوا میسج ہے جس کا اس نے اظہار کیا کہ میرے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے اس کو مخاطب کر کے تو اس پر ویڈیو میسج بھی ذرا دے سکتے ہیں ہمیں تو اس پر کیا کیا رہی ہے خاتون اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس خاتون کے دل کے اندر دکھ کیا ہے اور کس قدر تکلیف ہے لیکن میں پھر ارز کرتا چلو کہ یہ اتنی بڑی فیملی ہے اور اتنا بڑا بیک گرونڈ اور اتنا بڑا قصہ اور کہانی ہے کہ سلمان صاحب میرا کہنا بھی تو آپ بڑے شوق سے کہہ رہے ہیں نا بتا دیں بتا دیں اس کے بعد آپ نے بھی ڈرتے ڈرتے آنا پر ہوگا ہمیں تو بڑا مافیاز ہوتے ہیں نہیں لیکن ذلتکار آس آپ کے پیچھے میں لوگ لائچ سکتے ہیں اور میرے پیچھے تو سو فیصد لگیں گے سلتکار آس اب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی نا اگر کسی پولٹیکل انٹیٹی نے شادی کی ہے ہمارے 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 ہم جو پولٹیکس ہے اور جو رولنگ الیٹ ہے اس کے اندر شادی جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے سلتکار آس سار میں نہیں کہ لوگ خودجہ شادی بھی کرتے ہیں کئی کئی اشار تک شادی کا معملہ نہیں ہے سر یہ تو اس کی وجہ سے کئی فیملی سکیک پہ لگی رہی ہیں سر ایسی ہوگا جناب دبا اور اس کو سکینڈل کو دبانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں کس کس شاہی خاندان کے لوگ اس میں اندازہ ہیں سلمان صاحب وہ بتاؤں گا میں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا میرے خیال سے وہ ویڈیو بھی ویڈیو دکھائی گا اس میں خاتون کیا کہہ رہی ہیں خاتون اس کے بعد اس کے انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ آخر کا معملہ کتنا سنگین ہے سنوائے گا آج ایت کا دن ہے اور اللہ تعالی نے یہ دن بہت ضروری بنایا رہا رہا رحمتوں کا دن ہے اس دن میں رو رہی ہوں تو آپ کی وجہ سے اور آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے اب میں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں جاؤ جو برزی کرتے ہو کرو ایک دن تمہیں ضرور بھی نہیں قدر آئے گی اب تمہیں ضرور بھی نہیں قدر آئے گی میری خوشیہ میرا سکون سب کچھ برباد ہو گئے آپ کی وجہ سے اب انشاءاللہ خدا بدلہ لے گا آپ سے میرا آپ نے بھی یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہے اور جتنی تکلیف اور دکھ کے اندر اور کرب کے اندر وہ آواز میں آیا ہے یقیناً اور کسی خاتون کے لیے کسی خاتون کے لیے دلکار آسا میں بڑا مشکل مرالہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ چھوٹا بچہ ہے ان کا اور ملک سے وہ باہر ہیں اکیلے سروائف کرنا کسی خاتون کے لیے انتہائی اہم کام ہوتا ہے بہت مشکل ہے عید کے دن کے معاقے پر تو یہ جب سب سارے جذبات ہیں وہ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کیا چاہتے ہیں یہ ذاتی مفادات ہیں یا پالٹیکل مفادات ہیں یا وہ بچہ عزیز نہیں ہے یا وہ خاتون عزیز نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں تھا تو بھی شادی کیوں کیوں کیا عزیز اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب شادی ہو گئی جس میں مصوف کے ڈرائیور بھی گوا ہیں جس میں آٹھ لوگ اس شادی کے در شریک تھے اور اس کے بعد پھر اس خاتون بچاری نے کہا کہ مجھے خدا کے لیے نکاح ہو گیا ہے مجھے آن کر لیں تو کہا گیا ہے کہ یہ کیس ویس ہیں کچھ یہ ختم ہو جائیں پھر ہم کر لیں گے بے فکر ہو جائیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس خاتون کو عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا علمی ہے اس کے بعد وہ خاتون بچاری کے جان کے درپے ساب ہو گئے اور لوگ پیچھے لگا دئیے گئے اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اس کو الیمنیٹ کر دیا جائے یہ بھی تو دیکھیں حضرت فکار آج صاحب کہ جس طریقے سے اس خاتون نے وہ سارا کرب دکھ اور جذبات اپنے بتا رہی ہیں سلمان صاحب اس کو دیکھتے ہوئی یہی چیز اب ذہن میں آتی ہے کہ آخر معاملہ کیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی